اب حضور کے میں کرم کی باتیں سناؤں وہ کتنی ہیں پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا کرم گوا اس لیے میں تجھے رحیم مانتا ہوں یہ ساری ایک لمبی بحث آخری شعر پڑھتا ہوں پھر میں نے ذکریں بھی علاق کرنا ہے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ ہدا مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی قسم باغِ جنا جنت کو کہتے ہیں جنان جنان لفظ جنت کے لیے جمع کا آیا سہر بیان سہر جادو کو کہتے ہیں یعنی ایسا بولے کہ جادو ہو جائے جادو سے مراد وہ جادو نہیں ہے مطلب جادو جس طرح اثر کرتا ہے بندہ اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے تو ایسا وہ بیان ہو کہ جادو لگے اور فصیح بہت صاف سترا واصف تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں وصف تعریف کو واصف تعریف کرنے والا شاہِ ہدا یعنی نبی کی تعریف کرنے والا سیدھی راہ دکھانے والا شوخی تبا زندہ دلی کیا مطلب جنتی باغوں کی بلبلیں یہ کہتی ہیں کہ ہند میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد رضا اس جیسا کوئی جادو بیان نہیں ہے اس جیسا کوئی جادو بیان نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہنے اور تعریف کہنے والا اس جیسا اردو میں کوئی اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا مجھے شوخی تبا زندہ کی قسم یہ اللہ کی عطا ہے جس کو دے اعلیٰ حضرت چاہتے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے دور غلامی تھا انگریج کے لیے لکھتے جاگیرے ملتی نہیں انہوں نے کیا کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں واصف شاہِ حدا وہ نبی پاک شہنشاہِ حدایت کے تعریف کرنے والے ان کی باتیں کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کے صدقے میں انہوں نے ان کو جو کچھ دیا شوخی تبا زندہ دلی نام دیا سبحان اللہ ہے کلامِ الٰہی میں شمس و دوہا تیرے چہرہِ نور فضا کی قسم اللہ 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 لا الہ اللہ 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 پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جھڑتے بھول پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جھڑتے بھول نور کا پتلا چاند سے اجلا نور کا پتلا چاند سے اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 طہباب بھی آتے ہیں بچہ تو دیکھو تو دیکھتے ہیں تو بچے کی تعریف کرتے کتنا پیارا ہے آنکھیں دیکھو ماتھا دیکھو ناک دیکھو ذرا تعریف کرتے ہیں ماں باپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں اونچی ماں باپ نے بنایا کیوں خوش ہو رہا ہے کیوں خوش ہو رہا ہے ماں باپ نے بنایا نہیں انہوں نے بنایا نہیں مگر تعریف سے خوش ہو رہے ہیں یہاں تو رب نے بنایا یہاں تو رب نے پیاری صورت ہستا چہرہ مو سے جھڑتے تو جب تعریف کریں گے اللہ خوش ہوگا یا نہیں کتنی پیاری صورت ہے ہستا چہرہ ہے مو سے کیا جھڑتے ہیں نور کا پتلا چاند سے اجلا وہ آئے لباس بشری میں مگر سرابہ نور ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں جانتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب یہ میں اس شیر پر میں نے جمعہ میں ختم کیا تھا پورا تو نہیں کیا تھا لیکن اس شیر پہ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی دو قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مراfalls اللہ 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 شانوالا ہو جاتا ہے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں حق ادا کر دیا نہیں کیونکہ نبی ہیں اتنے پیارے اتنے عالی اتنے اچھے کہ لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں لفظ ہاتھ باندھ کے کڑے ہو کے بھی رہ جاتے ہیں ان کی شان بہت بلند ہے بہت ان کے آنے سے کیا ہوا کفر و شرک کی کالی گھٹا ہے ہو گئی ساری دور کفر و شرک کی کالی گھٹا ہے ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور اللہ 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 ہر سو اجالہ ہے انہی کا ہر سمت میں اجالہ انہی کا ہر سینے میں نور انہی کا سب فیضان انہی کا وہ نہ ہوں تو کچھ بھی چھوڑ گئیں سب عرب کی دائیاں سمجھ کے درے یتیم لائی حلیمہ سادی آ جا کے لائی حلیمہ سادی آ جا کے پیارا روف الرحیم نبی جی اللہ 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 آخری شعر پڑھتا ہوں پھر میں نے بیان کرنا ہے ولادت کا جبریل آئے جھلا جھلانے لوری دے زی شاہ میں آپ کو دو تین سال یہاں پر نشرتی بلا کر دکھاتا رہا ہوں صحیح روایات والی کتاب ان کے نزدیک دکھائی تھی یا نہیں تھانوی صاحب کی انہوں نے لکھی کہ جی لوگ غلط روایتیں بیان کرتے ہیں تو میں صحیح روایتوں والی کتاب تو میں نے اس سے آپ کو سارا ذکر سنایا نا اسی میں لکھا ہوا ہے فرشتہ حضور کا جھولا جھولا تید جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شاہ سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 وہ نور اللہ تعالی نے اپنے ذاتی نور سے جس کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا ان کی پیشانی میں چمکتا تھا حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی نبی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی اسی نور کی برکت سے حضرت اسماعیل چھری کی تیزدار سے بچے اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام بارکتی آمد بارکتی آمد بارکتی آمد بارکتی آمد بارکتی آمد بارکتی آمد حضور فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک ہیں میری ساری مائیں پاک یہ پاکوں کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ ناپاک لوگ ناپاکی کی باتیں کرتے ہیں ان کی سوچ اتنی میرے نبی پاک ہیں ان کے سارے باپ پاک ہیں ان کی ساری مائیں پاک اور میں آپ چارانے کا دوند گندے برطن میں نہیں ڈالتے اللہ اپنا نور کسی پلید میں ڈال دے گا سوچنے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نصب بیان فرمایا ممبر پر رونا کفروز تھی اللہ تعالی نے مجھے بہتر لوگوں میں بہتر علاقے میں بہتر قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارا بیان کیا میں باپوں کے لحاظ سے قبیلے کے لحاظ سے شہر کے لحاظ سے علاقے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں اللہ نے بنایا کس نے بنایا اور میلاد کس کو کہتے ہیں حضور خود میلاد بیان کر رہے ہیں مجھے بہتر